ایپورٹ پہ جب امی رخصت کرنے گئی امی نے انہوں ہاتھ چھوڑ کے کہا کہ میں نے ماں پھار ایسے بندہ جڑا نا ایموشنل ہو جاندہ مجھے ایزے بڑی بہن وہ رول نبانے پڑے جو ایک ماں کرتی ہے نا یہ دیکھیں جی چکن میں آپ کو دکھاؤں کتنی سوفٹ بنی یہ دیکھیں چلو چلو چلے انہ کھالا کے خرس کو دیکھے آئے پورا اسلام علیکم جی ویران ویرنیو آج دی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگی اس ویڈیو چھتا دی سوال نہ دے جواب انہیں لیپسٹک فر ایک اتتا دے کتھل لے لائے ایک اچھیک نینی لائے یا لیپسٹک پر چلو کوئی گال نہیں لاغ دی پہ یہ بس انجی یہ دیکھتا دی سوال نہ دے جواب اس ویڈیو دے ویڈیو کچھ ایموشنل جرنی ہے جڑی میں شیئر کیتی کہ کس طرح بیٹیاں دے معاملے ہیں جو ماں باپ پریشان ہون دے لیں کس طرح سے بڑی بہن ہونے کا رول نبھایا جاتا ہے کس طرح وہ فرض پورے کی تیجانن ہے تو کس طرح اپنی ماں دے نال کھلو کے تسے اپنی ماں سپورٹ بھی کر دے تو یہ کچھ سٹوری ہے میری امی کے ساتھ جب میں یہاں یوکے آئی پیچھے کے حالات میں کس طرح سے سپورٹ ماں باپ کو کیا جاتا ہے اموشنلی اس کی کچھ باتیں ہیں اور کچھ جو آج کل چل رہا ہے کچھ اوڈے بارچ بھی گال بات ہے اور میں نے چکن روست بنایا بڑا ہی زبردست اور میں لیمدی بریانی بنایا ہے اوڈی بھی ریسپی بڑی زبردست ہے آپ لوگوں نے پورا ولوگ دیکھنا ہے میں نے بڑی میرا تنال گوڑے گٹے لاؤکے انہوں ایڈٹ کیتا ہے تو یہ چالنے ہیں پھر ولوگ والو ایک ہو کہ کس طرح ہے پر پہلے آپ نے وہ ساری جرنی سننی ہے کہ بہنوں کی شادیاں کس طرح سے یوکے میں ہوئیں وہ ساری سٹوری میں نے اس میں شیئر کیا ہے تو چلیں چل دیں ہاں جی تے میں کہ میں نے تاڑے کچھ سوال آنے جواب دے تا میں نے بڑی آئے 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 میں تھے نا آج آئی لائنر لالے آنے تھے آج میں نے ذلیل کار چھڑنا ہے سچی موہ توڑا پیڑا ہوں موہ توڑا پیڑا ہوں جا کے اچھا منہوں نے بہت ہی کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ ہینا کی ہیلپ نہیں کر رہی ہیں آپ ہینا کو کھانا ہی بکا کے بھیج دیں تو سی من دس ہو کوئی اپنی مانو دے بچے واسطے آگال کھوے یا پہنو دے پہنے پراما واسطے آگال کھوے جس کی نہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی اور میری آدت ہے کہ میں بس اپنا کونٹینٹ شو کرتی ہوں کوکنگ کا اس کے علاوہ پرسنل چیزیں یا پرسنل باتیں میں شیئر نہیں کرتی جس کا نقصان آپ کی طرف سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ تُسی ایسے وچ لہن دیو کہ میں کوئی شکار دینی نہیں پی ہن تُسی ویکھیا جدو اسی کار موف کیتا سی آپ لوگوں کو شاید وہ جرنی یاد نہیں ہے جا کے میری پیچھے ویڈیوز دیکھیں اتنا سامان تھا جو رات کو میں خود گاڑیاں بھر بھر کے یہاں چھوڑ کے جاتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اوہ انہ سامان سے کہ میں نے واپس آیاں تین مہینے پاکستان تو ہو گئے ہیں تُسی کنہ میں نے کہاں دیو ہوم ٹور دیں ہوم ٹور دیں میں ہوم ٹور نہیں دے ساکتی کیونکہ ایتھے کھلا رہا ہی ہے انہ پہ آیا جاندہ کہ میں تاں نو کی وہ خواہ کار کہ تُسی کار بیکھو مجھے تو کوئی یہ سمجھائے نہ کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو کس طرح سے ملنا ہے اور کس طرح سے کرنا میں تاں دسنا نہیں چاندی پھر میں تاں آج ایوی سٹوری سنانی کہ میں جب انگلینڈ آئی نا میں آئی تھی نائنٹی نائنٹی فائی ہوں تُسی صاحب لالو کنے سال ہو گئے نستائی تھائی سال ہو گئے ٹھیک ہے میں یہاں پر اکیلی آئی پیچھے پانچ بہنیں تھیں اور امی نے جڑھانا میں نے اے ہی کیا کہ پتر چلنی ہے نا پچھو نہ پول جائیں پیانو نہ پول جائیں انا دا بھی تو ہی سوچڑے اچھا یہاں میں آئی تُسی یقین کرو میرے دماغ جو دن رات اہ ہی ہندہ سی کہ انہوں نے رشتے کدھے چنگی جگہتے ہو جڑے انہوں نے کدھے چنگی سباب لگ جائیں میرے کول ہوں میں گلی جو کسے چلنگڑا تو میں کوئی کار ویکھنا تو میں دیل چل سوچنا ہائے ایک آر میری ماندہ ہندہ یا ایک آر میری کسے پہنڈہ ہندہ میں دروازہ کھڑکان دی تو میں اندر ٹھول جان دی پر دیش چھ کلیاں رہنا بہت ہی مشکل ہے اور شروع جدہ تُسی شروع شروع چاندی ہونا اوہ دوں تے بہت ہی مشکل سپیشلی تا دے بچے ہوں انتے اوہ ٹائم کلیاں جڑا گزارنا اوہ اور بھی مشکل سی تے بس ایتھے آکے پھر کلیاں جڑ لے بندہ رہن دا ہے تے بڑا ہی دیل نو جڑی ہے نا اوہ پھر اداسی جیتے تکلیف جیتے میں ہر کسے نو جنو مل دی سا انو رشتے دا پوچھ دی سا تو سی یقین کرو میں ڈاکٹر کو جانا میں ڈاکٹر دا بیج کیسے دا اپنا نظر آ جان دا سی نا میرا دل کا دا سی میں نے پوچھا کہ تیری شادی ہوئی ہے کہ نے کہ جڑی دل چا فکر تاڑی ماں دی جڑی فکر ان دی ہے نا اور تاڑی فکر بانچان دی اور آپ کو پتہ ہی ہے روما کا رشتہ تو میں نے اخبار میں سے دیکھ کے ان کو فون کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھے مہینے ہم لوگ آتے جاتے رہے اور اے دیچ میرے حزبندہ بہت میں کہنی ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ریسپونسبلیٹی ایسے لی جیسے ان کی اپنی بہنیں وہ میرے ساتھ جاتے تھے بات کرتے تھے اور جس دن ہم روما کا رشتہ دیکھ رہی ہیں اور دن گوڑے گوڑے سنو بھئی سی میں بھی چھوڑے سوچنا ہائے سی آج جنا گئے تو ہو سکتا ہے نہ ہوئے یا ٹائم ہی شاید ہے صحیح ہے بڑی مشکل ہم اس دن برمیگم پہنچے اور ہم رشتہ دیکھنے گئے ہمیں جا کے بہت اچھا لگا بڑے ہی اچھے لگے انہوں نے کھانا اتنا اچھا پکایا ہوا تھا عارف جو ہے روما کا حزبند ماشاءاللہ وہ اتنا مجھے ڈیسنٹ لگا تب وہ جی پی بن رہا تھا ہاؤس جوپ کر رہا تھا ٹوئنٹی تری اس کی ایج تھی اس وقت تو میں دلچ انہی خوشی میں کہنی آتا ڈے پینا پرامان دی کوئی چیز چنگی ہو جائے نا اور ایک دے او دے زندگی کسے چنگے پاسے لگے ایک جڑا میں نو لاغ دا سے کہ امی کتنا خوشیوں ہوں گے نا ماں بڑا خوشیوں دیو دی تیرہ رشتہ کسے اے ہوئی ماں ماں سمر ساکتی بیاں جناتیاں بیٹیاں دیا سو لے رشتے رشتے ہیں واسطے ہو پریشان اور گئے اسی آئے پر رہنے کہ اسی تو انہوں ملا گے چھے مہینے ہم لوگ ملتے جلتے رہے پھر انہوں نے کہا ہم پاکستان جائیں گے اسی جا کے ہوتے ویکھاں گے پھر اسی ڈیسائیڈ کرانے پھر وہ گئے ان کو گھار اتنا اچھا لگا عارف کا اپنا کہنا ہے کہ جلے میں تاڑکار زندر داخل ہویا کہ انہوں نے اینی وارمت فیل ہوئی کہ بیٹیاں سانگ میری امیدی نیچر ماشاء اللہ بڑی سی حسن کھڑن والی مزاک کرن والی خوش مزاج سانگ کدھی پریشان نہیں سانگ کدھی کبراہ نہیں سانگ دو جاناں نے اے بڑی خوشی سی کہ میری تیدہ رشتہ باروں آیا ہے کہ ماں باپ پاکستان آج بھی چاندے نے کنا دیتی آج رشتے بار ہو جاند کہ بہتر لائف سٹائل مل جاند ہے سیکیورٹی ہو جاند ہے کہ انہوں نے مستقبل چنگا ہو جاند ہے اور پھر اس کے بعد خیر اس کا رشتہ ہوا ہینا کا جو ہے نا میرا بیٹا پڑتا تھا ہینا کی خالصات کے ساتھ بڑے والا بیٹا نرسری میں انہوں ہی میں کیا سی کو رشتہ ہوئی تو دسین دسین ہینا کا پھر اس نے مجھے کہا کہ میری بہن جو ہے نا وہ رشتہ دیکھ رہی ہیں اور کوئی رشتہ ہے تو بتائیں میں کہ اچھا میری بہن ہے انہوں نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ انہوں نے نا کینیا چلے جانا دیکھ لیں آپ پھر میں کہنا ماں انہی پریشان ہم دیئے کہ انہوں نے امی نے کہا کہ چلو کوئی نہیں جتھے بھی روئے گی خوش رہے گی لوگ چنگے نے انہیں کینیا پاکستان تو کنی دور ہے انگلینڈ دے لوگ کی ہاس کے پیش جندے نے اہریا ملکانچ تھوڑا انہوں نے ڈاری ہندہ اور مجھے یاد ہے آج بھی انہا کو ائرپورٹ پہ جب امی رخصت کرنے گئی امی نے انہوں ہاتھ چھوڑ کے کہا کہ میں انہوں ماں پھر بس بندہ جڑا نا اموشنل ہو جاندے تو بس پھر ایک سال ہی نہ رہی وہاں پھر واپس آگئی تو بڑا ہی امی کوش ہوئی کہ چلو واپس آگئی نا ماں دا دل کتنا دکھ دان دا لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی ایسے ان کی ہر چیز کی سپورٹ آئے آئے چلو چھڑو اہی گلنا شروع گیا تو کہندہ مقصد ہے کہ تسی جو نہیں نہ بیگ دے اوہے پیچھے بہت کوشند ہے بہت ٹائم لگا ہوتا ہے بہت سیکریفائزز ہوتی ہیں جو ہم لوگ دیکھتے نہیں لیکن ہم جج کر لیتے ہیں تو بس ماشاءاللہ اس کا ہو گیا پھر علینا کا بھی ایسے میری کزن تھی ان کی فرینڈ تھی بہت اچھی ان کا بیٹا تھا تو وہاں بھی تسلی تھی لیکن ہم لوگ گلاس کو گئے ہم نے دیکھا وہاں پہ سارا کچھ ہمیں ٹھیک لگا تو ہم نے اس کا بھی یہاں پہ اوکے کر دیا اور بس اسی طرح سے پھر ایک اور ان کا بھی رشتہ ایسے ہی جا کے یہاں پہ دیکھا فیملی اور میں کہتی ہوں مجھے ایسے بڑی بہن وہ رول نبانے پڑے جو ایک ماں کرتی ہے ایک ماں وہ ساری زمیداریاں پوری کرتی ہے طور طریقے سے جا کے ملنا لینا دینا یہ سب میں نے کیا جیسے امی یہاں پہ نہیں ہے لیکن میں یہ سب کچھ ان کے لیے کروں تو آپ لوگ جب اس طرح جج کر لیتے ہیں وہ بڑی تکلیف دیتی ہے وہ چیز تو میں نے اب کھانا بنایا ہے اور میں نے آپ لوگوں کے لیے سپیشل ویڈیو بنائی کہ میں ہی نہ کر دروازہ نوک کروں اور میں کھانا دھو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اس کو کھانا بنا کے بھیجا لیکن میں کہتی ہوں کہ ٹائم بڑا ہی شاید اسی لیے اتنی انسان میں آجازی ہوتی ہے اسی لیے وہ اتنا آپ مجھے کہتے ہیں کہ بڑی ہمبل ہیں بڑی پیور ہیں کہ انسان اپنے ایکسپیرینسز سے اپنی زندگی میں چیزوں سے اتنا آگے نکل جاتا ہے نا کہ اوضہ ناتے کسی نے کمپیٹیشن ہندہ ہے اور زندگی میں وہ سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا پھر وہ دے کھل کی ہے کی نہیں ہے کسی نے یہ کہہ دیا کسی نے وہ کہہ دیا لیکن میرا عجاب سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تسی اے انڈرسٹینڈ کرو کہ جو چیز نظر نہیں آتی نا اے مطلب نہیں کہ وہ ہے بھی شاید وہ پچھے تاڑی سوچ تو زیادہ کشکا رہی ہو تو میری اپنی مادنال بڑی انڈرسٹینڈنگ سے میں اپنی ماں کے لیے ایک پلر کی طرح رہی ہمیشہ شادی سے پہلے بھی شادی سے پہلے بھی جڑے مشوریں دیا سن جڑیاں چیزوں دیا سن وہ ہمیشہ میرے نحالوں دیا سن اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں آج بھی کہ بیس اکی سال کی عمر میں میں اپنی ماں کو جو مشورہ دیتی تھی وہ کر لیتی تھی وہ چیز اور وہ چیز بالکل صحیح ہوتی تھی ان کے لیے اور سمجھداری تھی اکل تھی میرے چشوروچری بہت سے ہے میں بڑی سیانی سا اور اس کا یہ اور یہ ایسے ہی نہیں تھی سیانی میں گھر سے دور رہی ملتان رہی پوپو کے پاس پانچویں میں میں وہاں چلی گئی میں آٹھویں میں وہاں سے واپس آئی وہ جو دو تین سال میں نے گھر سے دور گزارے وہ میری زندگی میں بہت ہی ایک لرننگ کا ٹائم تھا مچور مجھے ان چیزوں نے کر دیا مام باپ کی محبت ان کی فکر ایون میں جگہ ملتان رہا نا واپس میں سپارہ پڑھنے جائے کرتی تھی تو میں نے وہ بھی ڈانٹ دیں دے سان تو میرا دل پار جاند آندہ سی کہ ہائے ایتھو دے کسے بندینے میں نے کیوں کوش کیا میں اے سوچ دی سا ہر کوئی میں نے پیارنا کال کرے کیونکہ میں کار بڑی دیر بعد آنی تو آج کی سٹوری آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی بڑی دل کی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کر دی اور آگے بھی آگے بھی کرتی رہوں گی آج پتہ نہیں میں کی کی کرنا ہے میں نے یاد نہیں لیکن یہ آج میں صبح انسٹا پہ لائک گئی وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی تو میں نے سوچا میں یوٹیوب پر بھی مجھے اس طرح کے کومنٹس آ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ مجھے اپنے بہن بھائی اپنی فیملی یہ ہمیشہ سے میں کہتی ہوں اسے کسے نوں پہنپرا نہیں بڑھا سکتے اسے کسے نوں ہی اپنے ماں باپ دی جگہ نہیں دے سکتے سڑے جنے پیارے رشتے نے انہاں کی جگہ کوئی لیا نہیں سکتا اور وہ کیوں نہیں لیا سکتا کہ انہاں جب پیار کوئی تھا انہاں نہیں کر سکتا اس لیے میں جس کو جتنی عزت دینا چاہتی ہوں یا جتنی عزت میرے دل میں ان کی ہوتی ہے میں اتنی ہی دیتی اے پھر اگلے بندے تھے اندہ انہیں تانوں کنہ کا پیار کیتا تھے کنی کی تانوں کیتا ہے اور اس میں میں اپنے ماموں کا میرے پچھلے دنوں میرے ماموں بھی آئے آپ لوگوں نے بھی دیکھا میرے ماموں بڑی پیارے اور میری امی کے ایک بھائی ہیں اور اسے اپنی ماموں ہمیشہ اپنے پراہ وستک بہت ہی پیار دیکھا اور میری ممانی بھی ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری امی کی کزن بھی ہیں اور ہمیں بھی بڑے پیار سے انہوں نے ہمیشہ ٹریٹ کیا اور زندگی چاہ جلے تسی پیاریاں رشتیاں دے اردگرزم دیو تسی چنگیاں چیزاں سہکت دیو چنگیاں چیزاں ویہ دیو چنگیاں چیزاں محسوس کر دیو تو او دنال تاڑے دل بھی انجی نرمتے سونے انجی نرمتے اے دے ویچ اے نہیں کہ میں انجدی ہو گئی یا میں اس طرح بولنی ہے یا میں اس طرح گالگالنی ہے یہ ہمارے اردگرد کے رشتے ہمیں ایسا بناتے ہیں اور کسی دن میں بات کروں گی اپنے دادا دادی کے اوپر بیجی دے دادا جی دے کہ ساڑے دادا دادی کنی پیاری شکسی ایسی بچپن چجلے انہوں نے ویکھیا تھے ایسی کی سوچیا ساڑے بچپن کس طرح گزریا چلیں ابھی بتا دیتے لائف بہت یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو میرے دادا جی میری کزن ہے کہ انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ نا نانا جی دے نانے جی دے بارچ تو کوئی گال کر انہوں نے کوئی یادہ تازہ کر تو انہوں نے ایک بات کہی کہ نانا جی دے خاموشی میں بھی روب تھا خاموشی میں روب ہونا میں کہنے ہم بہت وڑی چیز ہوں دی ایک بندہ بول کے تانو دراوے ایک بندہ تانو اور جو دراوے اور جو روب میں عزت ہوتی ہے نا وہی صحیح ہوتی تو ہمارے دادا جی ایسے تھے میں نے ان کو ہمیشہ بیٹھا کے منجی تے دیکھیا جی تو میری ہوت سنبھالی ان کو فالے جو ہو گیا وہا تھا تو تھے بیٹ پہ انہوں نے سرانے مٹھیاں ٹافیاں پہیاں دیاں سن چینیچ جڑیاں اور ہم بچے اکثر اٹھا کے وہ کھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ایک اور بات مجھے یاد میں اور میری کزن ہم دونوں باہر کھیل رہی تھی گلی میں اور چھوٹے چھوٹے تین تین سال دی عمر ہوئے گی تو ساڑے دادا جی نہ سوٹی لیا کہ انہوں نے ساڑیاں لگتا کہ چلو اندر اچھا اب میری امی نے تو کچھ نہیں کہا میری تائی امی نے شور مطار مچا دیتا کہ ہائی میری کڑی نو مار رہا میری کڑی نو مار رہا تے اے ویخ تے امی نے کیا کہ نہیں نا دی نو بہت ہی زور دی لگیا لگتے لگتے لگتا نشان پہ آگئے تو میری تائی کہتی ہاں ہوا ہے گوری جو ہے نتا نشان پہ آگئے تو بڑا چلے پھر کسی دن بات کروں گی ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ہماری جو بیجی تھے وہ کتنی پیاری ان کی شخصیت تھی کتنی ویلیوز تھی کتنے سٹرونگ کریکٹر ہوتے تھے لوگ لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایڈوکیشن میں ہمارے پاس ڈگریز ہیں بہت تو پھر ہی ہم ہماری کوئی ویلیو ہے لیکن انسان کے ایک پرسنیلیٹی اور ایک جو کریکٹر ہے نا وہ بہت میٹر کرتے ہیں آگے سے پورے خاندان کو لے کے چلنے کے لیے تو چلیں جی بیجی اور دادا جی کا پھر کسی دن آپ کو اور سناوں گی ابھی جو ہے میں اجازت چاہتی ہوں کیونکہ انہ سارے لگ گئی ہے پوک اور میں تو تیار ہوں کیا بڑی ودیہ بڑی ودیہ تیار ہوں کیا اور میرا ایک اینہ یہ ہے کہ اٹھا کریں صبح اچھی طرح سے تیار ہوا کریں تاکہ تردہ دن سونا لنگے ہم اپنے لیے تیار ہوتے ہیں ہم اپنے ہزبنڈ کے لیے تیار ہوتے ہیں کسی دن اس دن کے لیے تیار ہوں جو آپ کو زندگی میں نے ملا تو وہ دن آپ کو کتنا اچھا اگے سے سارا کچھ دے گا وہ پھر آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ ہم نے بھی کام کر جا رہے ہیں وہ سمانوں انلوڈ کرنا ہی نہ کے گھر سے یہاں دیکھیں ساڑھے اپنے کاردہ حال بیک لو ابھی جا رہے ہیں شفٹ کرنے وہ جا رہے ہیں جا کے وہاں ہیلپ کریں گے انلوڈ کریں گے سمان سارا یہ آج ہنہ کے گھر جانا ہے کھانا ہاں ہنہ تو یہ بٹرفلائی ٹکن اس کو بنا کے بھیج نہیں ہے میں نے سپیشل بن رہا ہے ہاں ہنہیں آج میٹ ویسے بڑا فریش آیا وہ ادھر صبح صبح کا ٹائم ہے نا اس لیے سپریٹ ڈالنا بیگ میں یہاں سے میرا دوسرا ولوگ شروع ہو رہا ہے اے میرا دو دن پہلے دا ولوگ ہے جدو میں کھانا بنا کے پیجیا سی تھی میں کہ ایوی تر ڈینل سارا شیئر کر دوں میٹ لے کے کہا رہا ہی تے گلشن گلزار ہویا سی تسی ویک ہو اتھے بھی کی حالے ہاں میٹ پھر میں فٹا فٹ فریج وچ رکھیا ایسا ڈی کبرز جڑیاں نے وہ آگئی ہیں سن جڑیاں سی آئی کیا تو کوئی مینا پہلے منگوائیاں سن تے بس پھر او بڑھ دیا پھر سنی در میں فٹا فٹ بارہ سنڈے بارہ اندر ٹائم سی میں کن ناشتہ کار لما پھر اجڑی بٹر فلائی چکن لیاں دی یہ نوی میں توتا پھر ہے گوشت جڑا سی بریانی دا میں بڑھانا سی نو توتا اے تھے میں روشت دا مسالہ تیار کار لیاں جنجر گارلک سکہ تنیاں ہریام مرچان زیرہ نمک اور لیمن جوس اور یہ ہے سیراچہ سوس اے تین چکن دے اوپر لگنی ہے اور یہ ہے تھائی ریڈ کری پیسٹ میں کہنی ہے انہ زبردست روشت بنیا چکن تکیدہ پورا ہی مسالہ میں دے چھوڑ دول چھڑیا کیونکہ میٹ زیادہ تھا تو اس حساب سے پھر ہم نے اس کو ایڈ کرنا تھا اچھا ہے میں گرائنڈ کر لیا اے دے پہ چھوڑ دے ہی نہیں جانا اے دے چھوڑ جانا یہ ڈبل کریم ڈبل کریم دی ادھی جڑی ہے شیشی ادھے چھوڑ دیو بس پھر چکن کو آپ نے اس طرح سے کھلار لینا ہے اس کو لٹا دینا ہے ٹرے کے اندر سونا سا کر کے سوا کے اس کے اوپر آپ نے یہ جو بنائی ہے اس کی میرینیشن اس کو ڈول کے میرینیٹ کر کے آپ نے اس طرح سے ٹک ٹک کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے کوئی چار سے پنچ کھنٹے کے لیے میرینیشن اے تھے میرینیٹ ان لگیجے چکن چکن نہیں سوری بریانی اے دے وچ دہیں پایا سکتنیا زیرا یہ دو کلو یہ ایک پوری ہے لیم کی لیمدہ شولڈر نمک میرچ حلدی اور لیسن گارلک اور یہ ہے میمنی بریانی مسالہ ایک پیکٹ تسی اے دے وچ پا دینا یہ ایک شولڈر ہے پورا اچھا اور یہ لیمن جوس انہوں چنگی طرح تسی مکس کر کے بس کور کر کے اے بھی تین تو چار کنٹے بننے اس تو بعد میں کیا ویکھا وا جی وہاں نے کٹیاں سونیاں جڑیاں نے علماریاں بنائیاں اور تیار کیتیاں تے اے ویک اے میرے انجی باکسز بند پہ انہیں دو مینے تو میں سمان کھولیا نہیں اے ہون انہ دے وچ میں سیٹ کرانگی تو پھر میں تا رینال صاحب کچھ شیئر کرانگی کہ میرے کل کیڑی کیڑی شوپنگ کر دی تے کیڑیاں کیڑیاں چیزا اے تھے میں کہ میں بریانی دا فٹا فٹ مسالہ بنا ماں اے کوئی چھے پیازنے جڑے میں کٹے انہوں میں براؤن کی تا انہیں دے چھے میں کہ میں مشروم تو وہاں کیوں کہ یہ بننی ہے مشروم سوس بڑی زبردست جنہی دیر میں پیاز براؤن ہو اتنہی دیر میں اور بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں اچھا جی پیاز براؤن کر کے اے دے وچوں میں اٹلیسٹ چار پیاز جڑے نے او کٹ کے راہ لے سائٹ تھے اور او دے وچ میں پا لے پھر چکن جڑی میرین ہائے ہائے شولڈر جڑا میرینٹ کیتا سی او پا کے پون کے پانی پا کے ان میں راہ دیتا گوشت او گل گیا سیتے میں او دے چھ آلو پا کے راہ دیتے روست کو میں نے اس ٹیج پہ اوون میں رکھا اتھے زاڑے آلو جڑے نے او بھی بڑے سونے گل گئے تک گوشت بکھو کڈا سونا کر لیا ہون اسی دے چپاوان گے پیاز یہ بیسیکلی کورما بنتا ہے بڑا زبردست جی دے نال جڑا نام بڑی ودیا پھر بریانی بڑھن دی انہوں میں کیا چلو اہ تیار ہوگی تو میں کیا ہونسی کر لے یہ پانی تیار جی دے چسی چاوالو بالنے چزیرہ تنیا پدینہ بھی ڈال سکتے ہم بنائیں گے مشروم سوس ہے کریم مشروم سوس جو روست کے ساتھ جاتی ہے تو چلیں دیکھیں اس کی ریسپی کیسے بن لی تے کڑائی چسی تیل نو تھوڑا چینج کر کے دو پیازے دے پاک پاکے سویٹ کون پاکے چنگی طرح پنو کہ سوفٹ ہو جانجل بلکل سوفٹ ہو جائیں تو آپ نے پوری ڈبل کریم کی دو بودلے میں نے اس میں ڈولنی تھی اور انہوں پکانا ہے نہ کہ ایزرا کا گاڑا جا ہو جائے باس جی ایوی تیار ہوئی ایدھر سا چاوال اوبل دے پیسن تو چاوال جب اوبلے تو میں نے پانی جب اوبلا تو میں نے چاوال ڈال کے ان کو چوڑ لیا اور سائیڈ پہ میں سیلڈ بھی تیار کر رہی تھی لو جی سیلڈ میں وہی جو سیزنل فروٹ سبزی اندھی ہے بس وہی تسی پانی آج دی ریسپی بے لو پٹھی سے دی اچھا میں کہ میں اپنا نا روزٹ چیک کرا حلے دے چھوڑی کسر سی تے میں نا پھر انہوں واپس جڑا اونچ رہا دیتا ہے بریانی جڑی او لگن لگا سی انہوں دم تیوے کھو چاوال اس طرح میں ایک پلیٹ دے نال پلیٹ نالنا بہت زیادہ چاوال پہ جاندے نے فٹا فٹا لاک جاندہ ہے انہوں دم تے بس پھر اس طرح ہی جڑا ایک کورما بان گیا سی بریانی دا انہوں میں اس طرح پا کے ایک میں ہی نوست تیار کیتی ہے اور ایک ہی میں نے اپنے لیے بنائی ہے حالانکہ انہوں نے بہت منع کی تاسی کہ نہیں کھانا بچہ نے نا پیجیو کھانا کوئی نہیں میں کہ نہیں کوئی غال نہیں کار کھانا پہ ہاں ہوئے تو بندہ کھائی لند ہے تو یہ ایک اس کا ہے اور ایک میرا تھا تو بس پھر میں ہوتے تھوڑا جا زردہ رنگ بھی بڑی سپیٹ چڑھ لیا تو میں کہا چلو روست چیک کر یہ ایوے کھون روست سڑا یہ ہے جی روست دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے گریل بھی کر سکتے لیکن لیٹ ہو رہا ہے ہینا کے گھر کھانا دینے جانا ہے میں نے تو بس اب میں ایسے ہی ڈالتی ہوں ڈبے میں جیدے بھی تو اس طرح ہی دیکھ کے آنے چلو ادھر آ ادھر رکھیں میں ادھر سے سیلٹ بھی لے کے آتی ہوں تو بٹر ڈال کے اس کو میں زرہ واپس رکھنے لگیوں تاکہ زیادہ تھوڑے جیاں پیپرز بغیرہ ابھی کارلما روست پانواستے یعنی نصاہ ویکھو کے نا چڑھے ویڈیو میری ریکارڈ کاردہ پہا سی تے اے میں بس لاس منٹ تے کیتا تے روست میں پھر ساری فوائل لاکے بٹر لاکے انہوں میں گریل دے تھے لے رکھیا سی اور بڑا ہی سونا پھر جڑا نا اے تو تھوڑا جا گریلو کے بڑا ہی شاندار بنیا تو بس اب یہ میں ہینا کے لئے نکالنے لگی ہوں بریانی نمکنیا ایسا زبردست دھام لگا سے تسی ویکھو جس بریانی چو توان نکلے نا دھام چو سمجھو او دھام ودیہ لگا جا اے ویکھو تو بس پھر یہ میں نے چکر ایک اٹھائی پلیٹر میں رکھی میں ویسے دیچ کچو دیان دی پر میں کہنے میں سونا جیسے جا کے دیکھ یا نیا انہوں چنگا لگے گا اے ہی اندہ پیار محبت پینا پراواندہ بندہ کوشش تے بہت کار دا کہ سارا کچھ کار چھڑے پر کئی واری او آپ انہا فسیان دینا چیزان چ او دے کلوں اتھوں نہیں نکلے آ جاندہ لیکن میں کوشش کار نہیں ہے کہ جنہ کوئی میکار سکا اے پھر میں اپنے واسطے سی اے میں کار والے واسطے رکھیا میں کہا ہے کہ تے رونی نہ لاؤ پر فرسار آ جا کے ماسی نے دیا یہ ساڑے واسطے کچھ چھڑیا سکے نہیں تو یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست یہ پلیٹر بنا یہ آپ عید پہ بنا سکتے ہیں اے روزے تھے ہا لے آئی نہیں پر متہ انہوں عید دیا ریسپیاں دیا دیا لو جی آج کوئی فینسی سرونگ نہیں ہوئی بس اس طرح ہی میں چیزیں جڑیاں نے نا کار والے واسطے رکھیا ہاں ہی نا کوئی میں نے ضرور سے جا کے جو ہے نا یہ بھیجنا ہے اس میں تھوڑا سیلڈ ڈال اس میں تھوڑی سی سیلڈ اور یہ ڈال کے لے جاتی ہوں یہ ہے مشروع سوس بڑی زبردست یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ میری ٹری اس میں میں لے کے جا رہی ہوں اس طرح سکتا ہی نا کے لئے یہ دیکھیں ہاں چلا آؤ چلے ہی نا کھالا کے خر اس کو دیکھے آئے فوڈ میں یہ دیکھیں یہ چکن میں آپ کو دکھاؤں کتنی سوفٹ بنی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کتنی مویسٹ ہے یہ دیکھیں 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 جی مارکس آئی ہوں ہی نا نے کہا جوس لے آئیں جوس آڈے ختم ہوئے سن میں کہ چلو میں یہاں سے لے جاتی یہ تھے آئی تھے منو پھول نظر آئے میں کہ چلو ادھے وستہ کوئی پلانٹ لے جانی ہے کار وستے چنگا لگے گا اے من چنگا لگا پھول بڑے سونے سن میں کہا کچن دی ونڈو چراح لے گی بچے آئے وستے کچھ سویٹ او خریدیاں کوئی سویڈ ڈش تے جوس لے آتے میں کہا چلو جی بس ٹل تے آئے پھر فٹا فٹ میں کہا پے کریے تے دوڑیے کیونکہ لیٹ جڑا نا او ہو گیا کافی تے بچیاں بھی پوکھ لگی ہوئے گی تے بس جی اسیفر نکلے بار چلیں جی چلتے ہیں ہنہ کے گھر لیٹ ہو گیا بس آج سارا دن بس میں اور کڑائی چلتے ہیں بس پنگ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ لو یہ کچن میں رکھو چلو یانی دیکھ لیاں ہم نے گھر اوپا چلو چلے چلے چلو کلر لائے با زینب والے لائت ہے لائت ہے ہاں لائت ہے ہی در سے بھی لائت ہے آجو 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 آجو